موسیقی اسلام علیکم گائیز بکٹو بائٹ میں نیپکے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ہونڈا سی بی ونففٹی ایف کے بارے میں ہونڈا سی بی ونففٹی ایف کے اندر کون کون سی چیزیں سب سے اچھی ہیں اور کون کون سی چیزیں سب سے بوری ہیں آج ہم ان کے بارے بات کریں گے میں یہ بات پھر کرتا چلوں کہ ہر بائٹ کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا بھی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ برا بھی ہوتا ہے تو زیادہ سیریس نہ لیں جو چیز اچھی ہوگی میں وہ اچھی بھی بتاؤں گا لیکن جو چیز بوری ہوگی میں اس کے بارے بھی بتاؤں گا کہ یہ چیز اس کے اندر بوری ہے سو وائز ایک اور بات کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں تیب ملک جن کا ایک چینل ہے نوپسٹر کے نام سے آپ سب ان کو ضرور سبسکرائب کریں اس چینل کو اور ضرور ان کو سپورٹ کریں اس پہ وہ گیم کی سٹریمنگ کرتے ہیں اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو میرے نے ویسٹ کیا اپنی بائی کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو وائز سب سے پہلے اس بائی کی کچھ اچھائیوں کے بارے بات کر لیتے ہیں تو اچھائیوں میں سب سے پہلے میں اس کے ڈیزائن کی بات کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونڈا نے فائنلی کوئی آؤٹ کلاس ڈیزائن نکالے اپنے بائی کی اندر ہونڈا سی اون فٹی ایف کا ڈیزائن باقی بائی سے کافی مختلف بنائے گئے اور کافی اچھا بنائے گئے ایون جو اس کے گرافکس ہیں وہ بھی بہت اچھے ڈیزائن کیے گئے ہیں تو ڈیزائن تو پہلے چیز ہوگی دوسری چیز میں اس کے میٹر کی بات کرنا چاہوں گا اس جیسے میٹر ابھی کسی اور بائی میں نہیں ہے اس کا بہت خوبصورت میٹر بنائے گئے اور اندر کی جو لائٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں بلو کلر کی اس کے اندر لائٹس ہوتی ہیں اور اس کا میٹر بہت زیادہ بیٹیفل بنائے گئے اور میٹر کے علاوہ اس کے اندر میں فیچرز کی بات کرنا چاہوں گا فیچرز میں اس بائی کے اندر آپ کو تمام چیزیں مل رہی ہیں لیکن skill switch نہیں ہے اس بائک کے اندر اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس کے اندر benefit ہے وہ ہے اس بائک کا جو انہوں نے کی لاک نکال ہے اس کے اندر جو lock system دیا گیا ہے اس کا نام ہے مگنیٹیک key register lock system یہ کافی اچھا ہے انہوں نے lock system اس بائک کے اندر دیے جو کہ آپ کو کسی اور بائک کے اندر نہیں ملتا اور کافی اچھا فیچر ہے یہ اس بائک کے اندر security کے حوالے سے اس کے علاوہ اس بائک کی petrol leverage کی بات کرتے ہیں Petrol leverage اس بائک کی آپ کو باقی بائک سے جو ہونڈا کے باقی بائک سے ان سے کافی بہتر ملے گی اس بائک کی پٹرول ایوریج 40 to 45 کلومیٹر پر لیٹر اس بائک کی پٹرول ایوریج آپ کو آسانی سے مل جائے گی اگر آپ اس بائک کو سکون سے چلائیں گے تو اس کے علاوہ اس بائک کی ایک اور کافی اچھی چیز ہے جو کہ ہے اس کی سیٹ اس بائک کی جو نے سیٹ بنای ہے وو کافی زو فزیڈ بنائی ہے اور سیٹنگ پانچر بائک بہت اچھا بنایا گیا سیک結果 آد اس بائک کی ایک اور اچھی کم بارے بات کہتے آج روک ہے اس بائک کا اینجن اس بائک کا انجین ہے یہ ایک فورسٹوکس انجوڈ سنن اینجین ایک فینل اینجین ان جنال اوور ہے ہے کے اینجین بنائی ہے اس بائک کے اندر آوور ہے گام شاہ بینگ ہے آrioب شاہ بینک بانید میں پسل کرتی وقت کافی حد تک کم پروڈیس کرتا ہے اور سکسٹی کراس کریں گے آپ تب آپ کو کچھ فیبیشنز فیل ہوں گی اس سے پہلے بائک کے اندر فیبیشنز نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اچھا ہی کی بات کرتے ہیں جو کہ اس کے شاکس اب جہاں بائک کا انجن آورہیڈ کیمپ شفٹ ہے اور بیلنسر کے ساتھ ہے وہاں آپ کو شاکس بائکیں بہت اچھے مل رہے ہیں بائک کے فرنٹ شاکس بھی بہت اچھے ہیں اور بیک شاکس بھی اس بائک کے اندر کافی اچھے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور اچھا ہی ہے جو کہ ہے اس بائک کی پکپ اس بائک کی پکپ بہت اچھی بنائے گی ہے اس کے اندر پک وائز تو یہ بائک آؤٹ کلاس ہے اب اگر بریکنگ کی بات کیجئے تو بریکنگ بائز بھی بائک بہت اچھا ہے فرنٹ پر آپ کو ڈول پسٹن ڈسپریک مل رہی ہے اور بیک پر ایک ڈرم بریک مل رہی ہے یہ چیزیں کافی اچھی بنائے گی ہیں اس کے اندر تو یہ تو تھی کچھ اچھی چیزیں اس بائک کے اندر اب آتے ہیں اس کی برائیوں کی طرف تو برائیوں میں میں سب سے پہلے اس بائک کے ٹائرز کو کہنا چاہوں گا بائک کا جو بیک ٹائر ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن جو بائک کا فرنٹ ٹائر ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے اس بائک کے فرنٹ ٹائر کو چینج ہونا چاہیے تھا اب فرنٹ پر جب آپ ڈسپریک لگاتے ہیں تو بائک کا ٹائر اکثر سلپ کر جاتا ہے تو ٹائرز کا اس بائک کے اندر ایشو ہے اس کے لیوہ اگر اس بائک کے پارٹس ایویلیبلیٹی کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے اس بائک کے اندر اس بائک کے پارٹس آپ کو بہت مشکل سے ملتے ہیں خاص طور پر اس کے انجن پارٹس اور بوڈی پارٹس بھی اگر آپ بات کریں بیویلیٹی بھی کافی مشکل سے ہوتی ہے تو پارٹس ایویلیٹی کا اس بائک کے اندر ایشو ہے اس کے لیوہ اس بائک کے اندر ایک اور ایشو کی میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ ہے اس بائک کی پرائز اب پرائز کی سب سے پہلے آپ کو پرائز بتا دیتا ہوں کہ اس بائک کی لیٹس پرائز کتنی ہے تو اس بائک کی جو اب آپ کو جینوری کے اندر لیٹس پرائز مل رہی ہے وہ ہے 2,47,500 روپیز 2,47,500 روپے اب 2,47,500 روپے کے اندر آپ کو یہی کچھ مل رہے ہیں تو 2,47,000 تو میرے خیال میں بہت زیادہ اس کی پرائز ہے یہ بائک لانچ ہوا تھا 1,60,000 کی پرائز کے بعد اگر اس کی 2,00,000 بھی جاتی تو ابھی ٹھیک تھا اس بائک کو لے سکتے تھے لیکن 2,47,500 روپے بہت زیادہ پرائز ہے اس بائک کی تو پرائز بھی اس کی کم ہونی چاہیے باقی اس بائک کے اندر کوئی خاص ایشو نہیں ہے ایک تو کیونکہ ٹائرز کا ایشو ہے تو ٹائرز کے ساتھ روڈ گروپ کا بھی ایشو آ جائے گا اب یہ کچھ ایشو تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اچھائیوں میں بھی میں نے آپ کو بتائے گے کیا کیس کے اچھائیوں تھے اب لاستے بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بائک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو اگر اچھائیوں پہ غور کریں تو آپ کو ایک تو کمفرٹ مل رہی ہے آپ اس کو ڈیلی یوز کے لیے بھی لے سکتے ہیں اس بائک کو آپ لانگ ٹورز کے لیے بھی اگر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لانگ ٹورز ہے مراد آپ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز کا ٹور کرتے ہیں یا تھری ہنڈرڈ ہو گیا تو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ بائک کمفرٹیبل بنایا گیا اور سیڈنگ پوسٹری بھی اس کا کافی اچھا بنایا گیا ڈیلی یوز کے لیے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ اپورڈ کرتے ہیں تو آپ لے لیں اگر آپ اپورڈ نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ دوسرے بائک سے لے سکتے ہیں سو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیس ویڈیو کے اندر ملکات کے لیے سٹے بلیس اللہ حافظ